دوستو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ برے صغیر کے دو عظیم اداکاروں دلیپ کمار اور وحید مراد میں عظیم اداکار کون ہیں ایک طرف دلیپ کمار جسے دنیا سینما کا پہلا میتٹ ایکٹر اور سکول اپ تارٹ کا اداکار سمجھا جاتا ہے جس کی اداکاری اور فلموں سے لوگ اداکاری سیکھتے ہیں اور اسے ٹریجڈی کنگ اور شہنشاہ جذبات کا خطاب دیا جاتے ہیں تو دوسری طرف چاکلیٹی ہیرو اور پرنس اپ رومین سر وحید مراد جسے ماسر اپ سونگ پیکچرائیزیشن کہا جاتا ہے اور گانوں کی پیکچرائیزیشن اور بہترین اداکاری کی بدولت کئی اداکاروں نے ان کی نقل کی اس ویڈیو میں ہم دلیپ کمار وحید مراد کے فنی زندگی اور اداکارانہ صلاحیتوں کا تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ دلیپ کمار اور وحید مراد میں عظیم اداکار کون ہیں یاد رہے کہ دونوں مسلمان اداکار ہمارے ہیرو ہیں اور ہمارے لئے قابل فخر اور قابل احترام ہیں دلیپ کمار دوستو شینشاہ جذبات اور در ٹریجری کنگ کے نام سے شہرت پانے والے عظیم اداکار اور میتڈ ایکٹر دلیپ کمار سات جولائی دوہزار بیس کو اٹارہ سال کی عمر میں بودھ کے دن اللہ کو پیارے ہو گئے بولیوڈ یعنی ہندی سینما کی تاریخ میں دلیپ کمار کو ہر دور کا عظیم ترین اداکار کہا جاتا ہے دلیپ کمار کو سکول اپ تارٹ ایکٹر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک ایسے اداکار تھے جن کی اداکاری دیکھ کر لوگ ان سے اداکاری سیکھتے تھے انڈیا کی اداکاری سکھانے والے ادارے دلیپ کمار کی فلم اور ان کی اداکاری دیکھا کر لوگوں کو اداکاری سکھاتے تھے دلیب کمار واحد اداکار تھے جس نے انیس سو ساٹھ میں ہالی ووڈ کی عظیم اور کلاسیکی تاریخ فلم لانس اپ اربیہ میں کام کی آپر کو ٹکرائے تھا ورنہ بولی ووڈ کے اداکار ہالی ووڈ کی فلم میں ایک چھوٹے سے رول کیلئے ترستے ہیں دلیب کمار صاحب نے پچاس سالے فلم کیریئر میں صرف ساٹھ فلموں میں کام کیا یعنی سال میں صرف ایک فلم یہی ہو جا ہے کہ آج ان کی ہر فلم کو کلاسیک کا درجہ حاصل ہے ان کی کامیابی اور پسندیدگی کا یہ عالم تاکہ رہدکار اور فلم ساز انہیں کاسٹ کرنے کیلئے سوٹکیس میں پیسے بھر کر انہیں کاسٹ کرنے جاتے تھے لیکن دلیب کمار نے کونٹیٹی پر کوالٹی کو ترجیح دی اور غیر فانی عظیم فلموں میں کام کیا دلیب کمار صاحب کی فلم کو سائن کرنے میں احتیاط کا یہ عالم تاکہ عظیم شومین محبوب خان کی یادگار فلم مدر انڈیا میں صرف اسی وجہ سے کام سے انکار کیا کہ فلم کا رول نرگس کے بیٹے کا تاور نرگس کئی فلموں میں ان کی ہیروین بنی تھی دلیب کمار کو انڈیا مارلن برانڈو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دیمی لیکن شدت جذبات سے برپور اداکاری کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں شہنشائی جذبات اور دی ٹریجڈی کنگ کا خطاب ملا دلیب کمار سب سے زیادہ آٹھ مرتبہ فلم پیئر ایوارڈ حاصل کرنے کا عزاز رکھتے تھے وہ کردار کی ادائی کیلئے اتنی محنت کرتے تھے کہ فلم دیوداس کے ایک چوٹے سے رول کے لئے انہوں نے سٹوڈیو میں پوری رات گزاری تھی دلیب کمار کے قریر پر جگنو انداز بابل میلہ دیوداس رام اور شام، عمر، سنگدل، مغلی آزم، دیدار، عارضو، شکتی، کرانتی، سوداگر، بیراغ، لیڈر، ترانہ، داغ، شکست، نیا دور، انسانیت، کوہ نور، شہید، آن اور گنگا جمنا جیسی کلاسے کو بلاک بسٹر فلم میں موجود ہے دلیب کمار بائیس دسمبر انیس سو بائیس کو قصہ خوانی پیشاور میں ایک مسلمان پشتون گرانے میں پیدا ہوئے دلیب کمار کا اصل نام یوسف خان تھا اور ان کے والد لالہ غلام سرور خان فروڈ بیشنے کا کام کرتے تھے مشہور اداکار راج کپور اور دلیب کمار کے بچپن کے دوست تھے اور دونوں نے کسخوانی پشاور میں کیل کوت کر بچپن گزارا تھا بعد میں دونوں بولیوٹ کے عظیم اداکار بنے اور کلاسک فلم انداز میں اکٹے کام کیا دلیب کمار نے اپنی عمر سے بیس سال چوٹی سائرابانوں سے شادی کی تھی جو خود مشہور اداکار تھی اور آخر وقت میں سائرابانوں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی دلیب کمار کی انیس سو اٹن میں میں ریلیز ہونے والی فلم قیلہ آخری فلم تھی دلیب کمار انیس سو اٹسی میں پاکستان آئے تھے اور اپنے عبائی گرد دیکھنے پشاور بھی آئے تھے دلیب کمار اپنی بیوی سائرابانوں کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر چکے ہیں وہ ایک عظیم اداکار تھے ان جیسا عظیم پنکار صدی و بات پیدا ہوتا ہے ان کی موت پر پوری دنیا میں بے حد غم اور دک کا اظہار کیا گیا انڈین حکومت نے دلیب کمار کو پورے عزاز کے ساتھ قومی جنڈے میں ان کی جست خاکی کو لپیٹ کر پورے شان اور عزت سے دفن کیا ان کے جنازے میں بولیوٹ کے تمام بڑے سٹار شریک ہوئے وحید مراد دوستو پاکستانی فلم جسٹی کے سب سے بڑے ہیرو وحید مراد کو بجا طور پر پاکستان کا چاکلیٹی ہیرو اور پرنس اپ رومینس قرار دیا جاتا ہے وحید مراد پاکستان کے سب سے زیادہ تلیمیافتہ ہینڈسم اور خوبصورت ہیرو تھے ان کی فلم ارمان کو پاکستان کی پہلی پلیٹینیم جوبلی ہیٹ فلم کا عزاز حاصل ہے گانو کی پکچرائزیشن کا جو اسلوب وحید مراد نے پیش کیا اس کی بولیوٹ کے بھی کئی اداکاروں نے نقل کی وحید مراد 1964 سے 1976 تک پاکستانی فلمی سنت پر چاہے رہے انہوں نے اپنے کیریئر میں تقریباً 133 فلموں میں کام کیا جن میں 120 اردو بارہ پنجائبی اور ایک پشتو فلم تھی ان کی صرف ایک فلم شابانہ نے ڈائمن جوبلی مکمل کی تھی جبکہ تین فلمیں پلیٹینیم قرار پائی یہ فلمیں ارمان انجمن اور آواز تھی وحید مراد صاحب کی 24 فلموں نے باگ صاحب اس پر گولڈن جوبلی مکمل کی ان فلموں میں دامن، اولاد، ہیرہ اور پتر، کنیز، دیور بابی اور سالگرہ مشہور فلمیں ہیں وحید مراد کی باگس اپس ریپورٹ کے مطابق سوپر ایٹ فلموں کی تعداد 20 ہے جن میں دامن، کنیز، ارمان، احسان، اندلیب، شابانہ، مستانہ، ماہی، سہیلی اور آواز مشہور فلمیں ہیں وحید مراد صاحب کی جو فلمیں ہٹ ثابت ہوئی ان کی تعداد 30 ہے جن میں انسانیت، ماں باپ، جوش، لڑلا، خالش، حقیقت، دشمن اور جوگی مشہور فلمیں ہیں وحید صاحب کی 52 فلموں نے باگس اپس پر سلور جبلی مکمل کی اور ان 52 فلموں میں مشہور فلموں کے نام ساتھی، عید مبارک، جوش، جاگوٹا انسان، بھئیہ، احسان، دوراہا، ماں باپ، سمندر، اشارہ، لڑلا، ناغمنی اور دوست اور دنیا ہے وحید صاحب کی جن فلموں نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی ان کے تعداد 35 ہے جن میں مشہور فلمیں بہو بیگم، دوراہا، جانِ آرزو، اشارہ، افسانہ، ملاقات اور دیدار ہیں وحید مراد صاحب کی صرف 14 فلمیں پلاپ ہوئی اور ان فلموں میں ہونہار، تمہی ہو محبوب میرے، پھر چاند نکلے گا، ہیل سٹیشن اور رنجم قابل ذکر فلمیں ہیں اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وحید مراد پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے اداکار تھے ان کا موازنہ اکثر مارلن برانڈو، ایلو سپریسلے، دلیب کمار، راج کپور اور دیوانن سے کیا جاتا ہے دوسرے اداکاروں کی کامیابی وقتی تھی جبکہ وحید مراد آج بھی چاکلیٹی ہیرو اور رومینس کے شہدادے کے نام سے مشہور ہے اور آج نئی نسل بھی وحید مراد صاحب کی دیوانی ہے اور ان کے انداز اور سٹائل سے محبت کرتی ہے دوستو آپ کی نظر میں عظیم اداکاروں میں دلیب کمار اور وحید مراد میں پسندیدہ ترین عظیم اداکار کون ہیں کمنٹ بوکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے